ہیلو ایوریون اینڈ ویلکم بیک تو زیڈ زینی رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے قارنٹائن کے دن ہے تو سب لوگ رمضان اپنے گھر میں ہی گزار رہے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ قارنٹائن کے نقصانات تو ہیں ہی لیکن اس کے فوائد بھی ہیں اگر دیکھا جائے جیسا کہ فیملی کے ساتھ آپ کو ٹائم گزارنے کا موقع ملتا ہے قارنٹائن کے دنوں میں سہر و افتار بھی گھر میں ہی بن رہا ہے جو کہ ایک بہت ہیلتی چیز ہے مرنہ سب کا گزارہ تو فاسٹ فوڈ پر ہی ہوتا تھا کبھی کچھ مقبالیا کبھی کچھ لیکن یہ ایک بہت پوزیٹیف چیز ہے کہ آپ گھر پہ اپنی افتاری تیار کرتے ہیں گھر پہ اپنی سہری تیار کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک مکمل پیکج ہے جس کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرس پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ہیلتی ڈائیٹ کے متعلق جو آپ کو رمضان میں لینی چاہیے سیکنڈ پارٹ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی رمضان میں کیا جانے والے ورک آٹ کے متعلق کچھ ایسے سوال آ کے جوابات جو ہمیشہ آپ لوگوں کے مائن میں کنفیوزن پیدا کرتے ہیں تھر پارٹ میں میں آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائزز بتاؤں گی جن کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنا ویٹ لاز کر سکتے ہیں یا پھر اپنے مسلز کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اینڈ میں ہے آپ سب کے لیے سرپرائز رمضان میں اگر ڈائیٹ پلین کی بات کریں تو میں آپ کو اونیسلی بتاؤں تو رمضان میں کسی بھی ڈائیٹ پلین کی آپ کو ضرورت بلکل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ سہری میں ہیلڈی چیزیں کھائیں اور پھر سارا دن روزہ رکھیں اور شام کو افطاری میں اللہ تعالی کی دیوی نعمتیں جو افیسلی ہیلڈی ہی ہیں تو وہ کھائیں پھر آپ افطار اور سہری کے درمیان بھی تھوڑا سا پورشن لے لیں لیکن اوور ایٹنگ نہ کریں تو یہی آپ کے لیے ویڈ کم کرنے اور مسلز مینٹین رکھنے کے لیے کافی اگر آپ کریش ڈائیٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کے پروٹینز کا بریک ڈاؤن کرتی ہے آپ کے مسلز کا بریک ڈاؤن کرتی ہے تو آپ کو کریش ڈائیٹ بلکل نہیں لینی ہے تو چلے میں آپ کو کچھ ایسے غزائے بتاتی ہوں جو آپ کو اپنی سہری اور افطاری میں انکلیوڈ کرنے چاہیے سب سے پہلے تو آپ کے لیے کاربو ہائیڈریٹس بہت زیادی ہیں آپ ایسے غزائے کھائیں اپنی ڈائیٹ میں ایسی غزائے انکلیوڈ کریں جن میں کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں کونسی غزائے ہیں جن میں کاربز پہ جاتے ہیں تو وہ ہیں چاول روٹی پوریج اوٹس پراؤن بریٹ یہ آپ اپنی سہری میں یا افطار میں جیسے چاول ہو گیا وہ آپ انکلیوڈ کر سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی بات ہو گئی آپ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں پروٹینس پروٹینس آپ نے لازمی اپنی ڈائیٹ میں انکلیوڈ کرنے ہیں جیسے کہ میٹ ہو گیا ایگز یوگرٹ اور ملک میں بھی پروٹین پہ جاتے ہیں تو یہ سب آپ نے اپنی سب نہیں مطلب کہ آپ نے ان کا تھوڑا تھوڑا پورشن اپنی کراک میں اپنی سہری میں افطار میں انکلیوڈ کریں ایسا نہیں کہ آپ سب چیزیں کھانا شروع کر دیں تو وہ اوور ایٹنگ بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے گی اب ایسے کونسے فروٹس ہیں جن میں ہائی پروٹینس پہ جاتے ہیں وہ ہیں گواوا ایووکیٹو کیوی ان میں سے جو آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جیسے امرود آپ اپنی افطاری میں شامل کر سکتے ہیں فروٹ چارٹ بنا لیں اس میں امرود ڈالیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور پھوک لگنے سے روکتی ہے پروٹینس موسیقی 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 تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں فیٹس آپ نے فیٹس ویسے تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں جب آپ کو فرائی چیز کھاتے ہیں افطاری میں لیکن آپ نے اس کے علاوہ بھی فیٹس شامل کرنے ہیں جیسا کہ نٹس ہو گئے بہت زیادہ آپ نے نہیں لینا چاہے تھوڑے سے آپ کو کشمش یا کچھ بادام یہ تھوڑے بہت آپ نے والنٹ یہ اپنی ڈائیٹ میں انکلیوڈ کرنے ہیں فیٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو دیر تک آپ کو انرجائز رکھتے ہیں کاربز پروٹین اور فیٹس کی بات تو ہو گئی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے فروٹس کو لازمی افطاری میں رکھنا ہے کوشش کریں کہ آپ کی افطاری میں فروٹس ہوں آپ کبھی کیلہ لے لیں کبھی انگور لے لیں جیسے میں نے بتایا کہ امرود لے لیں کوئی بھی فروٹ آپ نے اپنی افطاری میں رکھنا ہے اگر فروٹ نہیں بھی لے سکتے تو آپ ویجیٹیبلز بھی اپنے افطاری اور سہری میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ انٹیک کرنا ہے افطاری سے لے کے سہری تک آپ نے سات سے آٹھ علاوہ کم از کم فیدے ہیں کیونکہ آپ نے سارا دن گرمیوں کے روزے ہیں سارا دن روزہ رکھنا ہے تو پانی آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیئے ورنہ ویکنس ہونے کا خطرہ ہے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے اب باری آگئی پارٹ ٹو کی پارٹ ٹو میں ہم وہ قویسٹن کے متعلق بتائیں گے ان کا جواب دیں گے جو رمضان میں ورکاوٹ کے متعلق اکثر پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلا پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ رمضان میں ورکاوٹ کس ٹائم کیا جانا چاہیے کیا بیس ٹائمیں گے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے گولز پر اگر آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے ویٹ لاؤس کرنا ہے تو اس کے لیے بیس ٹائم سہری سے پہلے یا پھر افطار سے پہلے آپ نے ورکاوٹ کرنا ہے تو آئی نو کہ افطار سے پہلے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ورکاوٹ کرنا لیکن اگر آپ سہری سے پہلے کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے لیکن ویٹ لاؤس کرنے کے لیے ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ افطار کریں ایک حجور اور کچھ پانی بھی لیں اس کے بعد دس پندرہ منٹ کا گیپ لیں پھر آپ ایکسرسائز کریں اور ساتھ ساتھ میں آپ نے واٹر انٹیک کرنا ہے ون لیٹر آپ نے پانی ساتھ میں پینا ہے اور پھر ورکاوٹ کریں اس میں کارڈیو کریں اور ویٹ لاؤس کرنے کے لیے کارڈیو سب سے بیسٹ ہے اور اگر آپ کا گول ہے کہ آپ نے مسلس گین کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے افطار کے بعد افطاری جب آپ نے مکمر کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ رکھ جائیں پینتالیس منٹ رکھ جائیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا ورکاوٹ کرنا ہے اور کوئیسٹن نمبر ٹو وہ یہ کہ ہمیں ویکلی کتنے ڈیز ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے ایک ویک میں ہمیں کتنے ڈیز ایکسرسائز کرنی چاہیے رمضان میں تو اس کے لیے اگر آپ پہلے سے ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ آپ کی روٹین ہے تو آپ کو فائیو تو سکس ڈیز ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی روٹین نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھری ڈیز او ویک یا فور ڈیز او ویک آپ نے آلٹرنیٹ ڈیز پہ کرنی ہے جیسے کہ آپ نے منڈے کو کی تو ٹیوز ڈے کو آپ نے سکپ کیا پھر آپ نے بیڈنس ڈے کو کی پھر تھرس ڈے کو سکپ کیا تو اس طرح سے آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے ایک اور پیسٹن وہ یہ کہ ورکاوٹ کی انٹینسٹی کتنی ہونی چاہیے ہم روزے رکھتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ انٹرمیٹنٹ روزے تو نہیں ہیں ہم نے اپنے روزے میں نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے تو ہماری باڈی بلکل آپ سندے کے پانی کی کچھ کمی ہو جاتی آپ نے رمضان میں اپنے ورکاوٹ کی انٹینسٹی کم کر دینا ہے اگر آپ جتنا پہلے ورکاوٹ کرتے تھے اس کا 32 50% آپ نے انٹینسٹی کو کم کر دینا ہے مطلب کہ آپ نے ریس ٹائم کو بڑھا دیں اس کے علاوہ آپ نے نمبر آف ریپیٹیشنز کو کم کر دینا ہے جتنی پہلے کرتے تھے اس سے کم آپ نے ایسی ایکسرسائزز انکلیوٹ کرنی ہے جو ایزی ہوں جیسے کہ ان میں زیادہ جمپس نہ ہوں اور جو کرنے میں زیادہ ٹف نہ ہوں ایک اور ورکاوٹ میں کونسی ایکسرسائزز انکلیوٹ کرنے چاہیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان ہے اور روزہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے اتنی ہمیں طاقت تو ہوتے نہیں کہ ہم بہت ڈیفیکلٹ ایکسرسائزز کرنا شروع کر دیں بہت ٹاف ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں کارڈیو کی بجائے آپ سٹرنگ ٹریننگ کو اپنے فوکس کرنا ہے اور اگر کارڈیو کرنا بھی ہے تو ٹو ڈیز او ویک کارڈیو ٹو ٹھرٹی منٹ کافی ہے آپ کے لیے ایک اور کوئسٹن جو ہمیشہ سب کے مائن میں کنفیوزن پیدا کرتا ہے وہ یہ کہ رمضان میں ورکاوٹ کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے اگر آپ ریگولر ورکاوٹ کرنا چاہتے ہیں تو 20 سے 45 منٹ کا ڈیوریشن ہونا چاہیے اگر آپ کے ورکاوٹ کی انٹینسٹی زیادہ ہے تو 20 سے 30 منٹ کا ورکاوٹ ہو اور اگر آپ لائٹ ورکاوٹ کرنا چاہتے ہیں مارٹ ریڈ ورکاوٹ کرنا چاہتے ہیں تو 45 منٹ بھی آپ کے لئے کافی ہوں گے تو یہ ہو گئے ہماری تمام قیسن کے آنسرز جو آپ کے منٹ میں کنفیوزن پیدا کرتے تھے آئی ہو کہ کنفیوزن کافی حد تک فتم ہو چکی ہوگی اگر پھر بھی آپ نے اس متعلق کوئی انفرمیشن لینی ہے تو کومنٹ میں جا ہوں گی وہ ایکسرسائز جو آپ کے ویڈ لاؤز کرنے میں اور مسلز مینٹین کرنے میں بہت ہیلپپول ہوں گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ کو وارم اپ کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے کچھ کارڈیوز میں آپ کو بتاتی ہوں ان میں سے کوئی بھی 5 کارڈیو آپ چھوز کر لیں ان کو آپ نے 1 منٹ ایچ آپ نے یہ کارڈیو کرنا ہے اور جو آپ کو ان میں سے سوٹیبل لگے وہ آپ چھوز کر لینا ہے یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کارڈیو نمبر ون is جمپنگ جیکس جمپنگ جیکس آپ کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے آپ کو فولی وارم اپ کریں گے آپ کی ٹرائیسیپ کو ٹون اپ کرتے ہیں نمبر ٹو ایکسرسائز کارڈیو میں ہے برپیز آئی ہیر برپیز لیکن یہ بہت ایفیکٹیو ہے ایکسرسائز نمبر ٹری اس مانٹین کلائنبر ایکسرسائز نمبر سکوار آپ کی لیکس کو ٹون اپ کریں گے آپ کی ایپ بھی ریڈیو ہوں گے کارڈیو سائز نمبر فائی ہائی نیز اگر آپ رمضان میں جمپ کے ہائی نیز نہیں کر سکتے تو آپ چاہے جمپ انکلیو نہ کریں لیکن ویسے کارڈیو میں ہائی نیز بہت ایفیکٹیو ہے ایکسائز نمبر سیکس لنج لنج آر ویری ویری ایفیکٹیو نمبر سیون ایس پوش اپ نمبر ایٹ ایس بر ڈاگ بر ڈاگ میں آپ کی بیک ریڈیو سوگی آپ کے ایب ریڈیو سوگی آپ کی لیکس ڈون اپ ہوں گی تو یہ بہت ہی اچھی جاغنگ آپ کو یہ کر نمبر جتنی بھی ایکسائز میں بتائی ہیں ٹین بتائی ہیں ان میں سے آپ کوئی سے بھی چوز کر لینی ہے جو آپ کو ایسی لگے جب آپ نے کارڈیو کمپلیٹ کر لینا ہے اور آپ کی باڈی ہو جائے گی پھول وارم اپ تو اس کے بعد آپ کرنی ہے ایسی ایکسائز جو آپ کے ایپ کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ ہوں میں آپ کو 5 ایپ ایپ ریڈیوز کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 منٹ آپ نے ہر ایکسائز کرنی ہے تقویب آپ کو لگ جائیں گے 5 to 7 منٹ آپ کی تمام ایسائز کمٹیٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ایپ ریڈیوز کرنے کے لیے آپ نے کرنی ہے سب سے پر سیٹ اپ سیٹ اپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے سیکنڈ نمبر پر آپ نے کرنی ہے لیگ ریز فور 1 منٹ ایکسائز نمبر 3 رشیان ٹویسٹ رشیان ٹویسٹ آپ سب کو بتا ہوگا کہ ایپ ریڈیوز کرنے کے لیے ہر کوئی یہ کرتا ہے بہت بیسٹ ایکسائز ہے یہ آپ نے 1 منٹ کرنی ہے 4 ایکسائز ہے سیزر سکرنچ آپ نے سیدھے لیٹ جانا ہے اور اپنے لیگز کو ہلکا سا اوپر کر کے سیزر چلا دی ہیں سب سے لاسٹ میں آپ نے کر نا ہے 1 منٹ پلانک پلانک ہے آپ ایکسائز کو ایکسائز ہو چکی ہے اور آپ کی باڈی ہو چکی ہے فل بارم اپ تو اگر آپ کو ڈان کر نا ہے تو اس کے لیے آپ یوگا بھی چوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں آئی ٹھنک کہ آپ کی مائن کی تمام کنفیوینز ختم ہو چکی ہوں گی آئی خوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو میری یہ کیسی لگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا رمضان میں اللہ اللہ آپ سب کی عبادات قبول کریں تو نیس ویڈیو تک کے لیے با با میں نے یہ نیا سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے ہیش ٹیک سی زی کومنٹ ٹو زینی اس سیگمنٹ میں ہم پریویس ویڈیو کا سب سے بیس کومنٹ ڈالیں گے لیٹس سی آج کے وینر کون ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں